اگر ہم لوگ آم نارملی بھی دیکھ لیں تو کوئی چیز جب آئرن سے بنی ہوتی ہے تو کچھ ٹائم جب وارٹر یا ایٹموسفیر کے سامنے ہم اس کو رکھتے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ جتنے بھی ایٹموسفیر کے اندر وارٹر موجود ہوتا ہے یا مسترائزیشن ہوتی ہے وارٹر کی ویپرز ہوتے تو وہ آ کے اس میٹل کی ساتھ جو ہے وہ رییکشن کر دیتے ہیں اس میٹل کو وہ اکسیڈائز کروا دیتا ہے جب وہ میٹل اکسیڈائز ہو جاتے تو اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب سٹیل کو ہم نے اس کروشن سے حفاظت کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے ہم اس کے اوپر کوٹنگ کر دیتے ہیں ایک دوسرے میٹل کی زنگ کی اس میں کر سکتے ہیں کرومیم ہم اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹین کو اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے اب ہم پڑھیں گے کہ زنگ کی جو کوٹنگ ہے وہ کس طرح کی جائے گی سٹیل کے اوپر ٹھیک ہے زنگ پلیٹنگ اب زنگ پلیٹنگ کیا ہے کہ زنگ پلیٹنگ جو ہے وہ اصل میں ہم کیا کرتے ہیں سٹیل کے ساتھ جب اس کا رییکشن کروائیں گے اسٹیل کے اوپر جب ہم زنگ کی پلیٹنگ کرتے ہیں تو زنگ جو ہے وہ ایسا میٹل کے طور پر یوز ہوتا ہے اور زنگ جو ہے وہ کام کرتا ہے ایز این اوڈ ٹھیک ہے یعنی دو الیکٹورز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک این اوڈ ہوتا ہے اور کیتھوڈ ہوتا ہے تو زنگ جو ہے وہ کام کرتا ہے اب زنگ کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے سیمبل زیڈہ نہیں ہے میں نے پیچھے آپ لوگوں کو سیلز میں بھی بتایا تھا کہ ہم زنگ کو وہاں پر این اوڈ بھی یوز کرتے ہیں یعنی زنگ کے اوپر ہمارے پاس چارج کون سا آ جاتا ہے پلس کا چارج آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں ہم ایک سولوشن بنائیں گے اس سولوشن کے اندر جو ہمارے پاس پریزنٹ ہوگا وہ ہوگا پوٹیشیم زنگ سائنائٹ ٹھیک ہے پوٹیشیم زنگ سائنائٹ جو ہے اس کا میں آپ لوگوں کو یہ ریاکشن بتا دیتی ہوں کہ ہم ایک سولوشن لیں گے اور وہ سولوشن ہمارے پاس ہوگا پوٹیشیم زنگ یعنی ایک پوٹیشیم بھی ہوگا اس کے اندر زنگ بھی ہوگا اور اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ہے سائنائٹ یہ بھی ہمارے پاس پریزنٹ ہوگا تو یہ جب ہم لیں گے پہلے کیا کریں گے ہم نے اس سولوشن کی بریکڈاؤن کرنی ہے اس میں ہم نے آئنس کی کرنی ہے ہمیں پتا ہے کہ پوٹیشیم جو ہے وہ گروپ ٹو اے میں پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ اپنے دو الیکٹرونز لوس کرے گا جب یہ الیکٹرون لوس کرے گا اور زنگ سائنائٹ میں سے الگ ہو جائے گا تو اس کے اوپر چارچ آ جائے گا پلس کا کتنے الیکٹرونز نکلیں گے یہاں نیچے اگر ہمیں دیکھو تو دو ہے تو سیم میں یہاں پہ بھی اس کے ساتھ ٹو لکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد زنگ سائنائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس الگ سے سپریٹ ہو جائے گا اس میں سے اور اب دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ اس میں سے ہمارے پاس کیا ہوا ہے زنگ اس میں سے رموو ہوا ہے تو جب زنگ اس میں ہٹ جائے گا تو دو سوری پوٹیشیم اس میں سے رموو ہوا ہے تو کتنے پوٹیشیم نکلے ہیں ٹو نکلے تو اس کے اوپر چارچ کتنا آ جائے گا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس سوڈیم سائنائٹ ہوتا ہے یہ ورک کرتا ہے اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایزا الیکٹورٹ کے طور پر ٹھیک ہے الیکٹرولائٹس کے طور پر میز الیکٹرولائٹس کیا ہوں گے کہ جو ہمارے پاس آئینس کو ایکسچینج کرے گا آئینس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے کر جائے گا اس کے طور پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور سٹیل جو ہے سٹیل ہمارے پاس یہاں پہ کام کرے گا ایزا کیتھوڈ ٹھیک ہے سٹیل ہمارے پاس کام کرتا ہے ایزا کیتھوڈ کیونکہ ہمارے پاس جب اینوڈ اور کیتھوڈ ہوگا تب ہی وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کریں گے مل سکتے ہیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سٹیل ہے اور دوسرا ہم زنگ لے رہے ہیں زنگ ہمارے پاس کیا ہوگا ایز این اوڈ کے طور پر وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس الیکٹرولیسس کا پروسیس ہوتا ہے جب اس میں الیکٹرونز کی مومنٹ سٹارٹ ہوتا ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا زنگ جو ہے ایز این اوڈ انٹرز سولوشن یعنی ہمارے پاس جو این اوڈ پر زنگ پریزنٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے کسی اس کے اندر اس سولوشن کے اندر جب وہ سولوشن کے اندر انٹر ہوگا تو زنگ سب سے پہلے کنورٹ ہو جاتا ہے یہ آ جاتا ہے پلس ٹو کی آئین کی فارم میں ہو جائے گا جب یہ پلس ٹو کی آئین کی فارم میں ہوگا اور ہم یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ کیتھوڈ پر جو ہے وہ ہمارے پاس نیگٹیو چارج ہوگا تو آئین اوڈ کے اوپر پلس چارج ہے یہ زنگ جہا کے چلا جائے گا اس کیتھوڈ کے ساتھ ریاکٹ کرے گا یا کیتھوڈ کے ساتھ وہ چپک جائے گا اب جب ریاکشن ہوگا تو فرسٹ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ پوٹیشم سائنائٹ ہے اس میں سے پوٹیشم الگ ہو جائے گا اور زنگ سائنائٹ الگ ہو جائے گا اب یہ زنگ سائنائٹ یہ دو چیزیں ہیں کیونکہ اس کے ساتھ زنگ بھی ہے اب اس میں سے زنگ بھی ریمو ہو جائے گا اور سائنائٹ کا آئینس بھی الگ ہو جائیں گے تو یہ میرے پاس ہے زنگ سائنائٹ یہ convert ہو جائیں گے ایک تو یہ zinc کے ions بنا دے گا ٹھیک ہے کیونکہ zinc اس میں سے remove ہو رہا ہے اور دوسرا اس میں cyanide کے ions بنیں گے کتنے zinc اس میں سے remove ہو رہے ہیں ایک zinc اس میں سے نکل رہا ہے تو cyanide کے اوپر جو ہے وہ اب minus 1 کا جا جائے گا کتنے cyanide ہیں 4 moles کی form میں ہیں اس کے اوپر minus 1 آ جائے گا اب یہ جو reaction ہو رہا ہے اب overall جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر دونوں electrodes پر cathode پر اور anode پر کس طرح کا reaction ہوتا ہے اگر میں دیکھوں تو میرے پاس anode پر جو reaction ہوگا وہ کس کا ہوتا ہے وہ zinc کا reaction ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے anode کا reaction الگ بتاؤں گی پھر cathode کا reaction then ان دونوں کو پھر ہم ایک ساتھ بھی دیکھیں گی کہ overall ہمارے پاس reaction کیسے بنے گا zinc پر میں simple zinc ہے zinc کیا کرے گا وہ ہمارے پاس ions اس میں سے remove ہونا شروع ہو جائیں گے تو zinc میں سے کیونکہ وہ anode پر ہیں جب اس کے اوپر plus two charge آ رہا ہے اس میں سے اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے دو electron جو وہ remove ہو رہے ہیں اور یہی دونوں electron کہاں پہ چلے جائیں گے cathode پہ پہلے ions کی formation ہوگی ions کی formation کے بعد یہ جائے گا react کرے گا کہاں پر تو یہ میرے پاس آ جائے گا z plus two اس کے جو یہ دو electron یہ چلے جائیں گے cathode پہ اور cathode جب ان electron کو accept کرے گا تو یہ simple zinc میں convert ہو جائے گا اب اس میں جو ہمارے پاس رہ کیا گیا تھا simple cyanide جو رہ گیا ہے اب cyanide جو ہے وہ کس چیز کو طور پر کام کرتا ہے cyanide جو ہے وہ اس پورے process کو جب یہ reaction ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو prevent کرتا ہے یا بچاتا ہے کسی سے hydrolysis سے یعنی یہ جب ہم پورا reaction کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ water اگر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو water جو ہے وہ اس کے ساتھ react نہیں کرے گا کیونکہ جو cyanide ہے sodium cyanide وہ اس کو اس کی prevention کرتا ہے اس کو بچاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے steel کی اچھا یہ ابھی جو میں نے ابھی بتایا یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ zinc coating ہم کس طرح کرتے ہیں ہمارے پاس steel بھی present ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہم کیا لے رہے ہیں دوسرا ہم یہاں پہ ایک وہ لے رہے ہیں metal ایک steel palacy present ہے ہم لیں گے یہاں پہ zinc کا metal اب کیا کریں گے جو steel ہے وہ ہمارے پاس کام کرے گا ایز ایک cathode کے طور پر اور zinc جو ہے وہ کام کرے گا ایز ایک anode کے طور پر ابھیر ہمارے پاس ایک solution بھی ہوگا کیونکہ جب solution نہیں ہوگا تو zinc کی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے آئینس کی وہ نہیں ہوگی transferring نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہمارے پاس کوئی solution نہ ہو تو ہم اس میں جو solution solution لیں گے وہ ہمارے پاس کیا تھا پوٹیشیم zinc سائنائٹ تو سب سے پہلے کیا ہوگی یہ پوٹیشیم الگ ہو جائے گا zinc سائنائٹ الگ ہو جائے گا پھر جو ہمارے پاس zinc سائنائٹ ہے اس میں سے zinc الگ سپریٹ ہو جاتا ہے اور سائنائٹ الگ ہو جاتا ہے پھر یہ zinc جو ہے یہ anode کی anode کی طرف سے جا جا کے یہ چلا جاتا ہے کہاں پر کیتھوڈ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس طرح جو پھر ہمارے پاس سائنائٹ رہ جاتا ہے وہ سائنائٹ کیا کرتا ہے ان الیکٹرولائٹس کو یعنی anode اور کیتھوڈ کو جو ہے وہ ہارڈولیسز کے پروسس سے بچاتا ہے یعنی یہاں پہ ووٹر کی ایڈیشن نہیں ہو سکتی وہ اس کو پریونٹ کرتا ہے کہ ووٹر اس پہ کوئی بھی افیکٹ نہ کرے کلیر خطرناک ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تر یہ جتنا بھی سائنائٹ کی جو سولوشنز ہوتے ہیں انڈویسٹریل لیول پہ ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دریاؤں یا سمندروں وغیرہ میں نہ پھینکے اس پانی کو کیونکہ اس سے اس کے اندر یا پانی کے اندر جتنی بھی لیونگ اورگنیزم سے فش ہو گئے یا باقی اینیمز ہوتے ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں وہ مر جاتے ہیں سائنائٹ آئین کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹاکسک مٹیریل ہوتا ہے ٹاکسک آئینز ہوتے ہیں خطرناک ہوتے ہیں بہت اور یہ پولیوشن کرنے میں بھی بہت زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں جو واتر پولیوشن ہوتا ہے نا واتر کو گندہ کرنے کے لئے تو اس میں پانی نکلتا ہے اس کے اندر یہ سائنائٹ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرنے چاہیے کہ وہ انڈسٹری کا جو پانی نکلتا ہے اس کو دریا میں یا جو ہمارے پاس یہ باقی ریورز وغیرہ ہے اس میں اس کو نہ ڈالیں کیوں کیونکہ وہاں پہ فش یا باقی آئینمز جو ہوتے وہ مرتے ہیں ان کی جو ہے اس کی وجہ سے وہ کل ہو سکتے ٹھیک اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ اس میں ٹاپک آتا ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرومیم کی پلیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایک تو زنگ کی پلیٹنگ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے کرومیم کی پلیٹنگ پیج ون فورٹی سوی پہ ہے اس کے بعد ابھی نیکسٹ ہم کیا کریں گے اس کو ہم لوگوں ہمیں دیکھنا ہے کرومیم کی پلیٹنگ کہ کرومیم جو ہے اس کی پلیٹنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں یا پورا ایک ریکشن اس کا کیسے ہو سکتا ہے کرومیم پلیٹنگ یہ ہے آپ کے پاس پیج ون ووٹی سوی اب اس کو دیکھ لاؤ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کرومیم کا میٹل دیکھے تو وہ جو ہے سٹیل پہ آسانی کے ساتھ نہیں چھپکتا یعنی وہ سٹیل کے ساتھ جلدی سے نہیں چھپکتا تو اسی لئے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ سٹیل کے اوپر ہم کپر یا نکل کی پلیٹنگ کرتے ہیں پہلے نکل یا کپر جو میٹل ہوتا ہے پہلے اس کی کورنگ جو سولوشن ہمارے پاس ہوگا وہ کرومیم سلفیٹ کا سولوشن یوز کریں گے یہ اب ہم اس طرح کریں گے کہ جب بھی ہم سٹیل پہ کرومیم کی پلیٹنگ کریں گے تو کرومیم جو ہے سٹیل کے ساتھ بڑی آسانی نہیں چھپک سکتا تو اس سے پہلے ہمیں کیا نکل کی اس کے بعد ہی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کرومیم کو اس کی پلیٹنگ کروا سکتے ہیں تو کرومیم کی پلیٹنگ یہ جب ہو جائے گا اب کرومیم کی پلیٹنگ میں کیا ہوگا کرومیم کو ہم لوگ یوز کریں گے ایز اینوٹ کے طور پر یعنی اس کے اوپر کریں گے وہ ہمارے پاس کرومیم سلفیٹ کا سولوشن ہوگا کرومیم سلفیٹ کا سولوشن اس میں یوز کریں گے ہم سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہم کچھ فیو ڈراب لے لیں گے سلفیورک ایسیڈ کے ایچ ایسو فور کے اس کو ہم ایٹ کریں گے ان الیکٹرول کیا ہے کہ اس سولوشن کے ساتھ ہم اس کو کر دیں گے جو کہ کیا کرے گا اس پورے ریاکشن کو سارے الیکٹرول لائٹ کو پریونٹ کرے کسی سے ہارڈولیس سے یہ ہارڈولائز نہ ہو جائے وارٹر کے ساتھ ریاکشن نہ ہو جائے تو الیکٹرول لائٹ اس کی آنائزیشن اس ہم کرومیم سلفیٹ لے رہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کرومیم سلفیٹ کے سولوشن بنانے آئین کی پرپریشن کرنی ہے اس سیمپل میرے پاس کچھ اس طرح ہو جائے گا کرومیم کا آئین جو ہے جا جائے گا گروپ 3 سے بھی لانگ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سلفیٹ جو ہے اس کے آئین جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے دو ہمارے پاس اس میں مو ہو رہے تو اس کے اوپر بھی مائنس دو کا جا جائے گا سلفیٹ کے مولیکیون اب ہمارے پاس پوزیٹیو آئین بھی بن گیا اور نیگٹیو آئین بھی ہم نے کسی اس کی پلیٹنگ کرنی ہے کرومیم کی تو اب ہم اس کرومیم کو آگے لیں گے اس میں پہلے ہم اگر اینور پر دیکھ ہمارے پاس کرومیم پریزنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کرومیم کو لیں گے جب کرومیم اینور پر آئے گا اس میں کیا ہو جائے گا یہ آئین میں کنورٹ ہو جائے گا اس کرومیم ہے پلس چارج یہ چلا جائے گا کس چیز کی طرف اور وہاں پہ بانڈ بنا لے گا کرومیم پہ جو ریاکشن ہو گا اس طرح ہوگا کہ ہم نے اس کو لینا ہے سی آر پلس تھری اور ساتھ میں اس کی تھری ایل ایک ٹرون بھی جا رہے ہیں جب یہ جائے گا کیتھوڈ پہ تو یہ کنورٹ ہو جائے گا سیمپل کرومیم پہ یہ ہمارے پاس تھا اس کا اور آل ریاکشن کرومیم جو ہے اس کو زیادہ تر ہم لوگ کوٹنگ کی طور پہ کہاں پر یوز کرتے جتنے بھی ہمارے پاس گاڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں موٹر سائکل یا جو بھی وہیکل ہوتے آٹو موبائل ہوتے ہیں ہر ایک حصے بھی کرومیم کی کوٹنگ ہوتی ہے ہوتا وہ نیچے سے سٹیل ہی ہے لیکن اس کے اوپر محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اوپر کرومیم کی کوٹنگ کی جاتی ہے کلیر نیکس ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ ہے کروزن اور پیونشن کہ اگر کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ کسی بھی میٹل کو کس طرح اس کروزن سے یا زنگ سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what is کروزن پیج 144 پہ ہے ہیں کروزن کا ہم دیکھنا ہے پہلے ہم دیکھتے کہ کروزن ہے کیا اس کے بعد اس کی پیونشن بتائیں گے کروزن ایسا پروزن جس میں میٹل رییکٹ کرتا ہے اوکسیجن سے یا پھر جو اٹموسپیر کے اندر جتنا بھی مویسٹر یا واتر ویپرز پریزن ہوتی ہیں ان کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو میٹل ہمارے پاس خراب ہو کروڑ ہو جاتا ہے یا اس کے پر کروزن آ جاتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی میٹل رییکٹ کرتا ہے چیز کے ساتھ جن کے ساتھ اٹموسپیر میں پریزن ہے پلس اٹموسپیر کے اندر جو ووٹر کی ویپر پریزن ہوگی ان کے ساتھ یہ رییکٹ کرتا ہے تو یہ پروسیز ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے کوروشن اب یہ کوروشن کو پروسیز یہ کیا ہے یہ ایک نیچرل پروسیز ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل پروسیز ہے اس سے ہم کیا کر یعنی پیور قسم کا جو میٹل ہوتا ہے یہ اس میٹل کو مزید یعنی ایک سیمپل میرے پاس ایک آئرن لے لیتی ہوں جیسے ہمارے پاس لوہا ہوتا ہے اگر ہم اس لوہا کو دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہے تو وہ بلکل پیور فارم ہے لیکن یہ سٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر کوئی بھی چیز آ جائے تو یہ اس کے ساتھ آکسیجن بھی آکے ریاکٹ ہوتا ہے اس کو اکسیڈائز کروا دیتا ہے واتر کی ویپر بھی افیکٹ کر دیتے ہے ایک کروشن آ جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے تو یہ جو پیور فارم میں ہمارے پاس کوئی بھی میٹل ہوگا اس میٹل کو مزید سٹیبل کرنے کے لئے کہ جب یہ ان دو چیزوں کی کوٹنگ آ جاتی ہے تو یہ میٹل ہمارے پاس کیا ہوتا محفوظ ہو جاتا ہے یہ مزید اور چیز کے ساتھ ریاکٹ نہیں کر پاتا اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آئیرن کی رسٹنگ کیسے ہوتی ہے یا آئیرن کے اوپر یہ پروسس کیسے ہو سکتا ہے ہم نے زیادہ آئیرن کو ہمارے پاس لوہا ہوتا ہے اسی لوہے کو جب ہم دیکھتے تو اس کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے ہمارے آٹموسفیر کے اندر واتر ویپرز ہوتے ہیں اور اوکسیجن ہوتا ہے کیونکہ وہ آئیرن کیا ہو جاتا ہے وہ آکسی رائز ہو جاتا ہے اب اس کا کیمیکل ریاکشن ہمارے پاس کیسے ہوگا ہوتا کیسا ہے یہ ہول پروسس جو ہمارے پاس آئیرن ہوتا ہے لوہا پریزنٹ ہوتا ہے یہ پہلے آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے پہلے آجاتا ہے جب اس میں دولار کون ریمو ہو گے تو یہ انسٹیبل فارم میں آئے گا اب یہ انسٹیبل فارم میں آگیا ہے اس پہ جو ہے وہ ایزیلی وارٹر کی ویپرز بھی افیکٹ کر سکتے اور اوکسیجن بھی اس کے ساتھ آکے اٹیج ہو سکتا ہے اب اگر میں ہول پروسس دیکھو اوکسیجن اور ویپر کا اٹموسفیر کے اندر جو اوکسیجن ہے یا میرے پاس ویپرز پریزنٹ ہوتے ہیں دیکھ یا کریں گے ان الیکٹوز کو ایکسپ کرنے گا فار ایکسیمپل میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے کوئی سے بھی الیکٹوز کو پلس چارج ہوتا ہے اور اس کے پاس مائنس چارج ہوتا ہے اسی لیے یہ آکے آئرن کے ساتھ رییکٹ کر کے آئرن کے ساتھ آئرن کو کروٹ کر دیتا ہے آئرن میں زنگ لان جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے الومینیم اچھے چلے ابھی آج ہم لوگ یہی دو ٹاپس کر لیتے یا الومینیم کا بتا دیتی ہوں اس کے بعد ہم اس کی پروینشن دیکھتے ہیں اب الومینیم ہے کیا اگر ہم الومینیم کو دیکھیں تو آئرن کی نسبت جو ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک لوہا نہیں ہوتا جس پر کروشن کا پروسز ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ایسے ایلمنٹ ہوتے ہیں یا ایسے میٹل ہیں جن پہ یہ زنگ یا اکسیجن اور وارٹر کے ویپرز ایزلی اس پہ اثر کر سکتے ہیں الومینیم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ کیا ہے جو ہمارے پاس ائر کرافت جہاز وغیرہ بناتے ہیں کیونکہ الومینیم جو ہے اس کا ویٹ بہت زیادہ یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا ویٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے یہ لائٹ ویٹ کا element ہے لائٹ ویٹ element ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے جو پر یوز کر سکتے ہیں جیسے ائر کرافت ہوگئے یا پھر ہمارے پاس شپ ہوگئی ہے پانی کے اندر جو شپ ہیں اس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں گاڈیوں میں یوز کیا جاتا ہے یا جو ہمارے پاس کھڑیوں کے فریم وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی اسی سے بنائے جاتا ہے جو ٹینک ہوتے جس جس لوگ کنورٹ کر دیتا ہے کسی میں اس کا فارمولا جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آکسیجن کا جب آکسیجن اس کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے آکسیجن تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے آلومین آکسائیڈ میں ٹھیک یہ کیا بن جاتا ہے آلومین آکسائیڈ سب سے پہلے یہ ریکٹ کرتا ہے آکسیجن کے ساتھ جب آکسیجن کے ساتھ ریکٹ کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہ آسانی سے جب آکسیجن نے اس کے ساتھ ریکٹ کر لیا ہے تو یہ کسی اور چیز کو آکسیجن کے اوپر کیونکہ نیگیٹیو چارج جاتا ہے یہ یہاں سے آپ اگر وارٹر کے ویپر آ جائیں گے ایک نیگیٹیو آئین ہوگا اوکسیجن کے پاس نیگیٹیو ہے تو یہ ایسی جو ہے اس کو اپنی طرف چھے سکتا ہے ہیڈروجن کے مولیکل کو اپنی طرف کینج سکتا ہے اب اگر ایک اور چیز ہم دیکھیں یہ اوکسیجن جو زیادہ کر دیتا ہے کیونکہ یہ نیگیٹیو ہوتا ہے نیگیٹیو چارج ہوتا اس پہ تو اوکسیجن کی اوکسیجن کے ایڈ ہونے سے یہ کیا کرتا ہے الومینیم کی اور زیادہ سٹرنج اور انکریز کر دیتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹوبک ہے کہ ہم لوگ اس کی پیونشن کیسے کر سکتے ہم کسی بھی چیز کو کیسے بچا سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جو بھی میٹل ہوتا ہے جیسے ہم پینٹ یوز کرتے ہیں جیسے آپ لوگ نے کرسیاں تو دیکھی ہوگی نا اس کے اوپر جیسے آپ لوگ کی سکول میں بھی بلو کلر والی چیز اس کے ساتھ جو بلک کلر 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 لگا ہوتا ہے آئرن والا اس کے اوپر بلک کلر کی پینٹ کیا ہے تو پینٹ کیا کرتی ہے وہ اس میٹل کو یا اس چیر کے حصے کو بچاتا ہے کسی بھی چیز کو یا کسی میٹل کو پریونٹ کرنے کے لیے بچانے کے لیے زیادہ جو مین چیز ہے وہ پینٹ لگایا جاتا ہے پینٹ کی کوٹنگ کی جاتی ہے کیونکہ پینٹ ہمارے پاس آئیزلی آویلیبل ہے اور آرام سے ہم کسی بھی دوسرے میٹل کے اوپر اس کی ایک تیہ لگا سکتے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کو ہم چیزوں کو دیکھیں جیسے ٹرک ہو گیا گارڈیاں ہو گئی بائیکس وغیرہ ہو گئے ان کے اوپر ایک پینٹ کی کوٹنگ کی ہوتی ہے تو دیکھنے میں بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح ہے نا اس کے بعد اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم elements کو different دو elements کو کمبائن کر کے ایک نیا product بناتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے the mixture of different metals is known as alloy جب ہم mixture کرتے ہیں mixture بناتے ہیں دو elements کو کمبائن کر کے جو ہمارے پاس ایک mixture بن جاتا ہے وہ alloy ہوتا ہے تو یہ alloy جو ہے یہ بھی کسی دوسرے metal کو corrosion کے process ایک iron ہوتا ہے اس کے ساتھ chromium بھی combine ہوتا ہے اور nickel ہوتا ہے ان تین وں ہم chen جو ہے یعنی ہمارے پاس element ہے جس کو tin کا جاتا ہے tin کی پلیٹنگ کرتے ہیں وہ کسی طرح کے پہلے لوہا ہوتا ہے لوہے کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو clean کر دیتے ہیں صاف کرتے ہیں صاف کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہے ہمارے پاس تین element ہوتا ہے اس کا ہم ایک solution بنا لیتے ہیں کیسے solution melting form میں ہوتا ہے اس کو مولٹن form میں گھاڑا ہوتا ہے لیکوڈ کی form میں جب ہم لوہے کو صاف کرتے ہیں پھر اس لوہے کو صاف کرنے کے بعد اس tin کے solution میں ڈال دیتے ہیں جب ہم اس کے بعد پورا ایک industrial process سے گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ایک roll کی form میں اس iron کے اوپر چپک جاتا ہے تو اس طرح iron جو ہے اس iron کو بچاتا ہے اور کو زیادہ stable بنا دیتا ہے اور کوئی چیز اس پر ریاکٹ نہیں کر پاس پھر گلاوانائزنگ کا process کیا iron کا ایک جو بھی ہمارے پاس شیٹ ہوتی ہے یا جو بھی iron کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو محفوظ کرنا ہے تو اس کو دھو لیتے ہیں صاف کرتے صاف کرنے کے بعد زنگ chloride کا ایک solution ہمارے پاس ہوتا ہے جو بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس لوہے کے ٹکڑے کو صاف کرنے کے بعد ہم اس کو ڈال دیتے اس solution کے اندر اور پھر یہ شیٹ کو کیا کرے ایک industrial process سے گزرنے کے بعد اس میں سے کیا جائے ہے اس کو بھی ہم الگ سے وہاں سے جب نکالیں گے تو زنگ بات یعنی proper ایک زنگ جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے جب ہم اس کو ہیٹ میں سے یا اس solution میں سے باہر نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ زنگ آکے ریاکٹ کر لیتا ہے زنگ اس کے پر چپک جاتا ہے اور کلورائیڈ وہ وہ ہی پر رہ جاتا ہے اس کے بعد جب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو وہ آئیرن ہوتا ہے اس کے پر زنگ کی process ہوتا ہے جس ہمارے پاس پروسس کہلائے گا الیکٹرو پلیٹنگ یعنی ایک کے positive charge ہٹا کے دوسرے کے positive charge negative کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ اس چیز کو کیا کرے اس کے جو آئیس ہوتے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے نیوٹرل بنا دیتا ہے پھر مزید اس پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی اس کے بعد جو لاس ٹاپک ہے اس میں cathodic production یعنی cathode کسی بھی چیز کے اوپر یعنی کوئی بھی ہمارے پاس ایک ایسا اینسٹرومنٹ یا کوئی بھی ایسا object ہو جس کے اوپر ہم ایسی کوٹنگ کریں کہ اس کو cathodic کر دیں میس اس نیگٹیو کر دیں تو اس کوئی بھی اور دوسری چیز آکے اس کے ساتھ نہیں چپک سکتی تو cathodic production جو ہے جس میں میٹل کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس میٹل کو بنا دینے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کسی دوسرے میٹل کے ساتھ اٹیچ کرتے یا کنیکٹ کر دیتے زیادہ مور ایکٹیو ہوتے ہیں آئرن سے تو وہ کام کریں گے آئرن جو کام کرے گا اس طرح کوئی بھی میٹل اپنے آپ کو آکسیڈائز کر دیتا ہے اور اس طرح آئرن بچ جاتا ہے مزید کروشن کے پروسس سے آئرن کے اوپر ہم مزید اور کوٹنگ کر دیتے ہیں یا تو ہم اس کے پر آلومین کوٹنگ لگا دیتے یا اس پر ہم لوگ میگنیشم کو یوز کرتے تو آئرن جو ہے وہ خود ایز کاثورٹ کام کرے گا اور اس کے اوپر جب ہم میگنیشم یا اینوڈ کو یوز کریں گے تو اینوڈ کوئی بھی چیز آئے گی ہے یا کوٹنگ ہوتی ہے یہی اپلائے ہوتی ہے جو کہ ان چیزوں کو یا جیسے پائپ ہو گیا پانی کا پائپ ہو گیا جو کہ زمین کے اندر جا رہی ہوتی ہے انڈر گراؤنڈ ہوتی تو ان کے اوپر بھی یہی ان کو کاثورٹک بنا دیا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی چیز موجود ہوگی وہ محفوظ رہتی ہے اس پہ زنگ نہیں لگتا یا کروشن نہیں ہوتا تو یہ کلیر ہوا یس چلے اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ